آج کا جو یہ گورنر ایڈریس ہے میں اکثر کہتا ہوں کی ہوا میں کانگ جی گوڑے جو ہیں دوڑے جا رہے ہیں دوڑائے جا رہے ہیں لگ بگ سے تین کے قریب گورنر ایڈریسز یہاں ہوئے ہیں یہ چوتھا گورنر ایڈریس ہے مگر میں صرف آپ کو یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں گورنر صاحب کے جو یہ خطبے ہیں خطبہ جو ہے یہ کوئی عام ہوا لڑ نہیں ہے اسلام میں methods یہ جو خطبہ نام ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور اسی طرح سے یہاں بھی گورنر ایڈریسززززاں جو یہ خطبہ کہا جاتا تھا یہ اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس میں جو بھی باتیں لکھی جاتی تھی وہ ان ورڈز پتھر کی لکیر ہوتی تھی ایک ایک حرب بہ حرب اس گورنر کے خدبے کا جو ہے وہ لیٹر ان سیپریٹ جو ہے اپلیمنٹ ہوتا تھا تو گورنر صاحب نے جو ایڈرز دیئے ہیں جو خدبے دیئے ہیں ان کا جناب یہ ہانیبل وائس سیئرمن سر یہ دیکھئے اکاسی کی ہے ایک اکبار نے یہ ڈیلی ایکسلشر کے نام پہ ہے اس نے جتنے بھی پچھلے خدبے ہوئے ہیں گورنر ایڈرزز ہوئے ہیں چاہے دوہزار سولہ ستارہ کا ہو چاہے دوہزار ستارہ اٹھارہ کا ہو ان کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے تذکرے میں کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ گورنمیٹ جو ایڈرزز میکنگ ٹال کلیمز ایڈرز بیئنگ دی انٹائرلی ڈیفرینٹ دسپنسیشن دسپنسیشن دسٹیٹ دسپنسیشن یہ پورا جب میں پڑھوں گا کہ کیا لکھا ہے کہ بھئی یہ ایک کمیٹمنٹ ہوتی تھی سرکار کی کہ جو بھی سرکار میں جو ایچیو کرنا ہے تمام ٹپارٹمنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کے بعد بازدابطہ اس کو جو ہے کیابنٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے میں بھی بڑے سال سے میں بھی یہاں لور ہوس میں بھی رہا یہاں بھی رہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گورنر ایڈریس میں ایک ایک بات جو ہے اس کو جو ہے اپلیمنٹ کیا جاتا تھا آج جناب یہ جو آپ کے پرانے گورنر ایڈریسز ہوئے ہیں اکبار نے کیا لکھا ہے کہ لگ بگ لگ بگ جو ہے فیفٹی پرسنٹ کے قریب جو گورنر نے سرکار کی طرف سے جو کمیٹمنٹ کی ہے لوگوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ فلفل نہیں ہوئی ہے جن میں سر سب سے اہم جو یہاں جگہ جگہ پہ میرے جو سرکار میں جو 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 ہمارے لوگ ہیں وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ بھئے ہم نے ہیلتھ سیکٹر کو جو ہے ہم نے جو ہے اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے میں ہیلتھ سیکٹر کو لے کر ہی پہلے بات کروں گا سب سے پہلے جو پچھلے سال گورنر خدوے میں گورنر ایڈریس میں جو بات رکھی گئی تھی وہ مارڈل میٹرنیٹی ہسپیٹل کی بات کی تھی مارڈل میٹرنیٹی ہسپیٹل اور اس مارڈر مارڈر میٹرنیٹی ہسپیٹل کا کہیں بھی آج میں زمینی جو ہے کوئی کہیں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو اگر دیکھا جائے یہ کہا گیا تھا کہ ہر ڈسٹرک میں یہ کھولے جائیں گے مگر آج تک جناب یہ کہیں بھی ان کا نام کہیں کتابوں میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑا یہاں حائم دی تھی کہ میڈیکل کالج میڈیکل کالج ہر ڈسٹرک میں کھولے جائیں گے اور گورنر سامنے اپنے ایڈریس میں یہ لکھا تھا کہ بھئی اس سال جو ہے ہم کٹ ہوا کے میڈیکل کالج پہ کام کریں گے اور ڈوڑا کے میڈیکل کالج میں جو ہے اس میں کام ہوگا مگر آج تک آپ پریس میں جائیے کسی بھی اقبار میں جائیے دیکھئے آپ سرکار نے ابھی تک جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ لینڈ بھی ایکوائر کیے اس کے لیے بھی ریکوزشن دی ہوگی یہ کیا کیا مزاق بنایا ہے اس گورنر ایڈریسٹر عرورہ صاحب آپ کب منسٹر بن گئی تو لہٰذا مہربانی کر کے اسی طرح سے کینسر انسٹیوٹ کی بات کی گئی اپنی پرسطر پچھلے سال کے گورنر ایڈریس میں کینسر انسٹیوٹ کی بات کی گئی جنابے والا ابھی تک کینسر انسٹیوٹ کا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اسی طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ دو سو بیس سکولز جو ہے آئی ٹی سکولز بنایا جائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ اگر گورنر صاحب کے ایڈریس میں یہ بات لکھی گئی تھی آج تک ان سکولوں کا کیا ہوا کیا وہ سکول کھلے ہیں کیا وہ سکول بنے ہیں اس کا جواب جو ہے سرکار کو دینا پڑے گا اس کے علاوہ جناب انڈور سپورٹ سٹیڈیم کی بات کہی گئی تھی پچھلے سال کے ایڈریس میں ہر ڈسٹرک میں ایک انڈور سپورٹ سٹیڈیم جو ہے وہ کھولا جائے گا مجھے کہیں نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی ڈسٹرک میں یہاں میرے ساتھی بیٹھے ہیں ہر ڈسٹرک سے بیٹھے ہیں مجھے کہیں نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی ڈسٹرک میں کوئی بھی سپورٹ انڈور سپورٹ سٹیڈیم جو ہے اس کے لیے ایون ریکوزیشن گئی ہے بننے بنانے کی تو بات دور کی بات ہے جنابے والا اگر میں گننے پہ آؤں یہ یہ جمعوں میں جناب یہ جمعوں میں کہا تھا کہ یہ جو یہ جو ہمارا جو تویی ریور ہے اس کی ڈیویلیمنٹ کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ سابرمتی ریور جو ہے گجرات میں اس کے پیٹرن پر اس کو بنایا جائے گا خجوریہ صاحب میرے سینئر ساتھی یہاں بیٹھے ہیں آپ بتائیے کیا اس پہ کوئی کوئی کام ہوا ہے کوئی کام نہیں تو جنابے والا اسی طرح سے بہت سارے جمعوں گسیتی کو ہم تراب کا پانی دیں یہ بھی گورنر صاحب کے ایڈرس میں کہا گیا تھا کچھ نہیں ہوا اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اگر میں گننے پہ آ جاؤں میرے خیال میں کہ آدھے سے زیادہ جو گورنر ایڈرس جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے جناب ایک ہی انسٹیچوٹ تھا ہانیبل فائی شیئر میں سار یہ ایک ہی انسٹیچوٹ تھا دسٹک ڈیولمنٹ بورڈ ان کو بھی آپ نے ڈیفنکٹ کر دیا ہے آپ نے ہمارے جو 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 ہوسز ہیں اپر ہوسز ہیں لور ہوسز ہیں ان کو بھی آپ نے ڈیفنکٹ کر دیا ہے اب ایک چیز ہوتی تھی یہ گورنر صاحب کا ختمہ یہ سرکار کا یہ ہوتا تھا نشانہ ایک مقرر ہوتا تھا ہم نے یہ چیزیں یہ ہم نے اگلے سال ہمارا یہ ٹارگٹ ہے اس پہ بھی آپ نہیں اتر رہے ہیں ٹائم ہو گیا پھر مجھے بتائیے جناب یہاں تو کوئی بولنے والا نہیں آپ کا ٹائم ہی مجھے تو جناب اے والا آج ہمارا تو یہ انسٹیچوشن بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے ہمارا آج بائیس چیرمند صاحب ہمارا ایشو کوئی کوئی یہ کوئی 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 پولٹیکل ایشو نہیں تھا ہیمور رائیس وائلیشن کو لے کر ہمارا ایشو تھا کہ بھئی اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ بھئی ملٹینٹ مارنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوگے ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم نے اپریشن آل آؤٹ کرنا ہے بھئی کیا ہے کیا پالسی ہے ہم جانتا چاہتے تھے بھئی حکومت سے کہ بھئی کیا میکنیزم آپ نے ایڈاپٹ کیا ہے کیا آپ نے آل آؤٹ کرنا ہے سب کو ختم کرنا ہے ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ بھئی بیلٹ جو ہے گم جو ہے کوئی سولوشن نہیں ہے بھئی جو بھی بات ہوگی وہ بولیشے ہوگی ٹیبل پہ ہوگی مگر مجھے لگتا نہیں ہے سر آپ دیکھئے کشمیر کی حالت دیکھئے آج پہلا فیدائین اٹیک جو ہوا ہے وہ کشمیر کے لوکل نوجہ انہوں نے کیا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں کیا آپ کس کو آپ دبانے جا رہے ہیں آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے کیا پالسیز ہیں آپ کو آپ کو چاہتے ہیں دس دس گاؤں میں کریکڈون کرتے ہیں لوگوں کو باہر رکالتے ہیں بزرگوں کے ساتھ بحربتی کرتے ہیں مہمو بیہنوں کے ساتھ بحربتی کرتے ہیں کیا ملے گا کیا حاصل ہوگا یہی چیزیں آپ جائیے آپ الو سی پہ جائیے آپ کنکلورٹ کی یہ ہمارے یہاں الو سی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جائے یہ دل کو ہاتھ رکھ کر یہ اپنی ضمیر کو پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا صورتحال ہے وہاں ہمارے لوگوں کی معصوم لوگوں کی جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ بارڈر پہ رہتے ہیں بھائی اگر وائلیشن ہوئی ہے یہ کہتے ہیں ہسٹری ہے جمعہ کشیر کی ہسٹری ہے کہ ساتھ سو کچھ زفا جو ہے وائلیشنز ہوئی ہیں وہاں سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہے کیا بات ہے کہاں پہ ہماری کمزوری ہے کہاں پہ بھائی ہم جو ہے کمزور پڑے ہیں کیوں ہمارا حریب جو ہے کیوں یہ بار بار وائلیشنز کرتا ہے اور اس کی سزا کل لوگوں کو ہے یا تو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو ہے کناب کرنے دیجئے تھوڑا سا میرا بھی خیار کہ یہ کرسی پر میں ہوں تو ان سب چیزوں کو لے کر جناب ہم چاہتے تھے یہاں ڈیبیٹ ہو یہاں ٹریجری بینچز کے لوگ جو ہے یہاں تو اس کرسی سے جاستی سے ٹریجری بینچز کے لوگ جو ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں شیئر کریں کوئی ایسا ہوایا آپ میڈیا نکالیں اب تو آپ نے بادشیت کے لیے کسی کو بیجا ہے شرمہ صاحب کے نام سے بیجا ہے آپ کے دلی میں ایک منتری صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو انٹرلیکیٹر ہے ہی نہیں اس کو ہم نے ایسے ہی بیجا ہے بھئی اگر وہ آگے بیجا ہے اس کو وہ کن لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے سب سے بڑا جو ہے سپریم اگر کوئی 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 ہے وہ ہوس ہے اور ہوس میں بیٹھے ہوئے لیجسلیٹرز ہیں کیا کسی لیجسلیٹرز سے کوئی بات کی انہوں نے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں چناب ریجن سے بے بے فال کرتا ہوں کہ ہمارے کسی لیجسلیٹرز سے یا کسی بودز سے وہاں کوئی بات کی ہو آپ لے کے جاتا ہوں سرے نگر میں بیٹھتے ہو کن سے بات کرتے ہو کیا کرتے ہو ہرشید عالم صاحب ہم جو ہے اس میں کوئی کوئی اچیو کریں گے تو جہاں تک سر آپ کا ہو گیا آپ سجاد صاحب اب خرشید عالم صاحب ایک وقت سر ایک دیکھیں نا آپ دیکھیں یہ انفارچونیٹ کی آپ نے اپوزشن کے آدمی کو ٹائم دیا اور اس پہ آپ جناب گھنٹیا بجا رہے ہیں تو پھر کیسے پھر کیسے چلے گا کیسے ہم سرکار سرکار کی سرکار کے کانوں میں کیسے ہم آواز پہنچائیں سرکار کے کانوں میں کیسے ہم آواز پہنچائیں سر یہاں جب سرکار بنی بڑا زبردست وہ چرچے تھے ان کے وہ شیر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اجنڈ آف الائنس بنا اجنڈ آف الائنس میں بہت ساری باتیں کہی گئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اجنڈ آف الائنس میں کوئی بھی بات جو کہی گئی ہے وہ اپلیمنٹ ہوئی ہو یہاں بڑا شور تھا کیا تھا تیرے پہلوں میں جب چیرہ تو کھون کا ایک کترہ بھی نہیں نکلا تو پاور پروجیکٹ کی واپسی کی بات ہو رہی تھی بڑا زبردست کہا جا رہا تھا کہ بھئی پاور پروجیکٹ آ جائے گے واپس آ جائے گے سٹیٹس کو اور سٹیٹس کی اکانومی کو ایک بوسٹ ملے گا مگر جنابِ آلی آج تک اب ساڑھیں تین سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے کوئی پاور پروجیکٹ واپس نہیں آ رہا ہے اور گیر ذمہ داری دیکھ لیجئے پریزنٹ ڈسپنسیشن کا ایک سینئر منسٹر کل کے پیپر میں میں نے پڑھا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاور پروجیکٹ جو ہے واپس نہیں ملے آئی ویل ناٹ فائٹ نیکسٹ ایرکشن کیا یہ سمجھا ہے آپ نے جمہو کشفیر کے لوگوں خرشید صاحب ریڈ بکری سمجھا ہے کہ جو آپ کے مند میں یا تو آپ اتنے کانپیٹنٹ ہیں